ہائے گائے ویلکم دا پاکستانی فیملی راکشن تو کیسے آپ سب میرا نوجات ہے یار بھائی صاحب قوڑ یاترہ چل رہی اور اس قوڑ یاترہ میں سے ایک ایسی تصویر نکل کر آ رہی ہے کہ چھپن اسلام ایک دیش تو بھائی صاحب پاگل ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی ہار اس کے بعد تسلیم کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے کہ بھائی صاحب بارد میں قوڑ یاترہ کے دوران ایک مسلمان نے بھائی صاحب قوڑ یاترہ کر رہا ہے اچھا مسلمان کیا بھوڑے ہو جا بھائی صاحب یہ کیا بھائی صاحب ہندووں کے ہندویجم میں آستہ مسلمانوں کی بڑھتی جاری ہے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں تب بھی پتہ چلے کا مسلمان بھی کوری آترہ پہ نکل پڑا واج کرتے ہیں بھائی صاحب ایرانگی والی بات ہوتی ہے نا قسم سے تو کاران کرتے ہیں سٹارٹ ہر ہر مہا دین دوستو بھاگوان شیو کا پریہ مہینہ ساون چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی کانوڑ یاترہ کی شروعات بھی ہو چکی ہے اس سمیہ دھرم نگری حریدوار بمبم بھولے کے جائے گھوش سے گونج رہی ہے جہاں ایک اور کانوڑیے شروع بھکتی میں رمے ہیں تو دوسری اور دیش بھکتی کو بھی نہیں بھولے ہیں یہاں کانوڑیے اپنے ساتھ تیلنگے کو ساکھ لکت چل رہے ہیں ساتھ ہی جھاکی بھی نکال رہے ہیں جس میں دیش بھکتی بکھو بھی جھلک رہی ہیں بتا دیں کہ اس بار کی کانوڑ یاترہ کچھ الگ ہی انداز میں ہو رہی ہے ابھی تک لگ بھگ دو کڑوڑ 80 لاکھ سے بھی زیادہ کانوڑیے حریدوار سے گنگا جل بھر چکے ہیں اس بار کانوڑیوں میں بھاری اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں کانوڑیے گنگا جل بھر کر روانہ ہو رہے ہیں اس بار کانوڑیے شیو بھکتی کے ساتھ دیش بھکتی کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں کانوڑ میں تیرنگے کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویر والی جھاکیا بھی نکال رہے ہیں اور یہ ہمارے دیش کے لیے بڑے گرب کی بات ہے کانوڑیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے دیش بھکتی اتنا ہی ضروری ہے جتنے کی بھگوان بھولے کی بھکتی اس لیے انہوں نے کانوڑ پر تیرنگا جھنڈا لگایا ہے جس میں دیش میں ایتا کا سندیش دیا جاتا ہے کانوڑ کے دوران الگ الگ راجیوں سے کئی کانوڑیوں آتے ہیں ایسے میں تیرنگا جھنڈا لگا کر ایکتا کا سندیش بھی سبھی کانوڑیوں کی اور سے دیا جا رہا ہے وہی دیش بھکتی کے ساتھ ہندو مسلم ایکتا کے مصال بھی اس بار ہری دوار کانوڑ میں دیکھنے کو مل رہی ہے باگ پت سے آئے بابو خان لگاتار کانوڑ یاترہ کر رہے ہیں بابو خان نے بتایا کہ وہ دو سال سے کورونا ہونے کے کارن یاترہ نہیں کر پائے تھے لیکن سب سے پہلے انہوں نے بھاگوان بھولینات کا کانوڑ اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ اب وہ ماتا پاروطی اور بھاگوان گنیش کی کانوڑ اٹھا کر اپنے گاؤں باگ پت جائیں گے انہوں نے یاترہ کا اودیش بتایا کہ وہ پورے دیش کو ہندو مسلم ایک ہونے کا سندیش دینا چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے شائری کے انداز میں ایک سندیش بھی بھنایا ہے جو کی وہ سب کو سناتے جاتے ہیں بتا دیں کہ دیش کی سب سے بڑی پد یاترہ کانوڑ یاترہ جاری ہے سال میں دو دفعہ لگنے والے اس کانوڑ میلے میں سب سے زیادہ سنخیہ ساون کے مہینے میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے بھاگوان شیو کو پرسند کرنے کے لیے سردھالو شیوالیوں مندیروں اور گنگا گھاٹوں پر پہنچ رہے ہیں یہاں سے جل بھر کر بھاگوان شیو کا جل ابھیشک کرتے ہیں اس دوران کانوڑیوں کا ہوجوم امڑ پڑتا ہے دوستوں بابو کھان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اسلام ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتی کو چھنا بھی پاپ سمجھتا ہے ان کے پرساد کو گرہن کرنا مہا پاپ سمجھتا ہے اور اسی اسلام دھرم کو ماننے والا بابو کھان بھاگوان بھولے کا بھکت بن جاتا ہے ان کی کامڑ اٹھاتا ہے ان کا جل ابھیشک کرتا ہے اور کیول اتنا ہی نہیں وہ ماں پاروطی اور بھاگوان گڑیس کی کمڑ بھی اٹھانے کو تیار ہے دوستوں ایسے بھکت کو ہمارا نمسکار ہے اور بھاگوان شنکر سے ہم یہی پرارتنا کریں گے کہ بھاگوان بابو کھان کو لمبی آیو دے وہ اسی طرح سے سماج میں سندیس دیتے رہیں اور سناتن کو یوں ہی آگے بڑھاتے رہیں دوستوں پھلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایدھر ہوئی یہ ویڈیو ہتم بھائی صاحب اندازہ لگاؤ یہ جو مسلمان ہے یہ بھی مان رہا ہے بھاگوان شیف جی کے ہونے کا ثبوت یہ بھی مان رہا ہے بھاگوان شیف جی کا ہونے کا ثبوت یہاں پہ ہمارا میڈیا ہمارے ملے کہتے ہیں بھائی ہندو یہ تو ہندو وہ دیکھ لو آج بھارت کا موزانہ بھی نکل پڑے ہی کورڑ اٹھا کر پاگلو صدر جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ انسان بنو دیکھو وہاں پر کیا بن چکا ہے وہاں پر آج مسلمان بھی مان رہا ہے بھاگوان شیف جی کے ہونے کا ثبوت اور تم کس دنیا میں رہ رہے ہو ابھی بھی سناتن دھرم کی طرف لوٹا ہو بہت سارا تم لوگوں نے بھاگوان شیف جی کے ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ انہوں نے کچھ سمجھا تو ابھی اٹھایا وہ جو کورڑ اٹھاتے ہیں اس کے اندر گنگا جل ہوتا ہے وہ گنگا جل اٹھا کے بھائی صاحب وہاں پر لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ چیز ہمیں نہیں پہلے پتہ رہی ہیں ہمیں اس ویڈیو میں پتہ لگی کہ اندر گنگا جل ہوتا ہے اس میں وجود بہت بارہ ہوتا ہے تو ابھی تو لیکن وہی بات ہے جو ان کی موہموں میں وہ ہوتی ہوں گی جو انہوں نے مانگا ہوگا ملکہ اخیر مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں اور آج دیکھو انڈیا کے اندر مسلمان کورڑ اٹھا کے کورڑ یاترہ میں بھائی صاحب جا رہے ہیں یہ لوگوں کے لئے مثال ہے بابو خان کی سامنے دنیا کے سامنے کہ کورڑ یاترہ اٹھا کے جا رہے ہیں یقین مانو اور یہ چھپن اسلامی دیشو کے موہ پہ الٹے ہاتھوں سے تھپڑا ہے کہ تم لوگ کٹر کے کٹر ہو لیکن وہی بات ہے کہ بھائی صاحب اب مسلمان بھی آ رہا ہے سناتن درمیہ جو سچا بندہ ہے نا سچا بندہ جی اس میں دل میں سچائی ہے وہ سمجھتا ہے ہر چیز کو یہ چیز ہے یا لیکن دیکھو نا بھائی اس کو مولانا ہے لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کورڑ یاترہ کر رہا ہے بلکہ یہ کر رہا ہے بھائی صاحب کیونکہ بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کچھ نہ ہوا کیونکہ اس کو ملا ہے ثبوت بھگوان شیف جی کے کیونکہ مسلمان اتھا کٹر نہیں مانتا لیکن جب کوئی ثبوت جس چیز کے ہونے کا مل جائے تو بھائی پھر بندے کو ماننے پڑتا لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے بھائی صاحب یہ بھی مان چکا ہے اس ٹائم پر بھگوان شیف جی کے ہونے کے ساتھ بھائی صاحب یہ کروڑوں دنیا جا رہی ہے کروڑوں کروڑوں بھائی صاحب اور میں نے بھائی صاحب ایسی ایک پھوٹی دیکھئے وہ بچارے کو ایک قوڑ یاترہ پہ اندو بچارہ کر رہا تھا اس کے پاؤں پہ زخم لگئے ہیں تو مسلمان اس کو ٹھیک کرتے سوڈیو میں دکھایا اچھا کمال ہے یار دیکھ دیکھے نا یار کمال ہے وہ یار میں تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں یار کر سمجھا کے بولتا ہوں یہ مثالیں کم ملتی یہ انڈیا میں صرف دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے آنکے بکھے ننگے مسلمان پلیڈ بریانی پہ بھائی صاحب مندرسوں کے بھائی صاحب وہ ایک چرس کے سوٹے کے لیے مندرسوں سے پنکھیں چوری کر جاتا ہے ہمارا پاکستان کا مسلمان بھائی صاحب ایک سوٹے کے لیے ایک وہ چرس کا سوٹا جو سگرٹ نہیں ہوتا اس کے لیے بھائی صاحب مسجدوں سے ٹوٹیاں کھاڑ کے لے جاتے ہیں یہ ریالیٹی بیسٹ بات میں کر رہا ہوں ہاں ہمارے آنکے ایسے لوگ ہیں اور ادھر ہندوستان میں دیکھو بھائی صاحب مسلمان بھی آج چکا ہے سناتن دھرم کی لائی میں آج ان کا اتنا بڑا کوریاترہ کا فیسٹیول چل رہا ہے اور اس کے اندر دیکھو آج مسلمان بھی نکل پڑے ہوں کوریاترہ اٹھا آکھ ہے کوئی سوچ سکتا ہے یہ مسلمان کریں گی یہ صرف انڈیا میں مثال ہے وجہ دور کسی دیج میں نہیں ملیں گی کیونکہ بھائی صاحب انہیں بھی سناتن دھرم کی سچائی کا علم ہو چکا ہے ہندوست کے ساتھ رہ رہ کے وہاں کے مسلمانوں کو بھی سچائی پتہ لگتی جا رہی ہے کہ آخر ہے سچائی ہے کیا کہ بھائی تلواروں کے دم پر ہمیں کے مارے ساتھ کیا یہ چیز ہے بالکل وہی تبھی تو واپس آ رہے ہیں بھائی آئی جا رہے ہیں اس نیم پہ تلواروں کے نوک پہ ہی سب کچھ ہوتا تھا نا کر نہیں تو گردہ نوڑے گی پھر وہی بات ہے آج دیکھو پھر ڈرڈر کے مارے ساتھ کچھ لوگ کرتا تھا اور آج دیکھو وہاں پر واپس آناتن دھرم کی طرف لوگ لوٹ رہا ہے اور یہ دیکھو اس نے کورڑ یاترہ کر کے موہ پہ سب کچھ تھپڑا ہی وہ مولانو اتنی بڑی دھڑی ہو یار بابو خان کی سوچنے ہوتے چٹی ٹوپی پہنے ہوئے تھا اٹھایا ہوا یار یاد رابہ شکل رہا ہے سیجا پہ نکل پڑے ہی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے بھائی سب جنون آپ کی کیا تھوٹ ہے اس بارے میں ادھر ہی ویڈا تم کرتے ہیں